اپس نومر 218 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور یان فوجین چین کے چہرے کو چھوٹی ہوئے من میں کہنا لگتی ہے اس کی ساسے بہت زیادہ گرم ہے میں یہ محسوس کر سکتی ہوں وہ بلکل ایک ٹینیج بوئی جیسا دکھتا ہے اور تبھی فوجین چین یان کو کس کر پکڑتی ہوئے کہتا ہے یان اور تبھی یان چاکتی ہوئے من میں کہنا لگتی ہے وہ میرے بہت زیادہ قریب ہے اور میں اسے محسوس کر سکتی ہوں اور جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ ہمیسا ایسا ہی کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کہت یہ رکو فوجین چین ہم نہیں کر سکتے اور پھر یان پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے بلش کرنے لگتی ہے اور من میں کہتی ہے میں تین دنوں سوئے بیٹ سے باہر نہیں نکلی ہوں سچ میں مجھے تو بہت زیادہ شرم آ رہی ہے اور اب وہ مجھے اور زیادہ نہیں بھیکا سکتا اب مجھے جانا چاہیے اور پھر صرف دوتر میں کچھ سمیں بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں فوجین چین سو کر اٹھ جاتا ہے اور یان کہتی ہے فوجین چین تم جاگ گئے اور وہیں فوجین چین کی باڈی پر بہت زیادہ نشان ہوتے ہیں اور وہ حیرانی سے کہتا ہے یان تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی اور اس کے شریر پر وہ نشان دیکھ یان بلش کرتی ہو من میں کہنے لگتی ہے اس کے شریر پر یہ نشان دیکھ کر مجھے وہ سب باتیں یاد آ رہی ہے پھر ترنت یان پیچھے گھم من میں کہنے لگتی ہے چھوڑو بھی میں خود ہی بھار جاؤں گی اور مزے کروں گی اور اسے ایسا چنک پیچھے گھمتا دیکھ فوجین چین کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور پھر وہ یان کو اپنے پاس کھستی ہوئے کہتا ہے یان تمہارے چہرہ اتنا لال کیوں ہو گیا ایسے بھی مت بنو تم نے کئی بار مجھے نیکٹ دیکھا ہوا ہے اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں بہتی زیادہ سیکسی ہوں اور پھر یان کھڑی ہوتی ہوئے کہتی ہے تم اور تب ہی یان لڑکھڑا جاتی ہے اور فوجین چین اسے بچاتی ہوئے کہتا ہے یان دھیان سے اور وہ دونوں ہی بیٹ پر گر جاتے ہیں اور یان من میں کنے لگتی ہے اس وقت وہ میرے بہتی جدہ قریب ہے اور میں اس کا ویرود نہیں کر سکتی لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب مجھے اسے شانت کرنا ہوں گا پھر فوجین چین اسے کہتا ہے یان کیا تم اسے محسوس کر سکتی ہو پھر یان اسے کہتی ہے چلو بھی فوجین چین بھار چلتے ہیں اور جا کر مزے کرتے ہیں تب فوجین چین کہتا ہے لیکن یان ہم ابھی بھی بیٹ پر سو سکتے ہیں تب یان کہتی ہے لیکن اب میں نے ڈریس پہن لی ہے اور اب میں سمدر ٹٹ پر جانا چاہتی ہوں اور پھر وہ اسے بڑے پیار سے کہتی ہے پلیز فوجین چین اور اسے اس طرح دیکھ فوجین چین بھی بلش کرتی ہوئے من میں کہ نہ لگتا ہے کیا وہ یہ سب جان مجھ کر رہی ہے لیکن وہ سچ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تب فوجین چین اسے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اور یہ سن یان خوش ہوتی ہوئے کہتی ہے سچ میں فوجین چین تم بیسٹ ہو اور پھر فوجین چین کہتا ہے اب جب کیان میں نے تمہاری ریکویسٹ مان لی ہے تو اس کے بدلے تمہیں مجھے کچھ دینا چاہیے نا تب یان حیرانی سے کہتی ہے تمہارا مطلب کیا ہے تب فوجین چین کہتا ہے میرا مطلب ہے کی اور پھر ترنت وہ اسے کس کرنے لگتا ہے پھر فوجین چین کہتا ہے چنٹا مت کرو یان یہ ابھی بھی جھلدی ہے ہم بعد میں بھی بھاہر جا سکتے ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ تم بہتی جدہ ایکٹریکٹیو ہو یان اور پھر یان کاپتی ہوئے کہتی ہے سچ میں فوجین چین تم بہتی بڑے جھوٹے ہو اور تب یان کو احساس ہوتا ہے اور یان چلانے لگتی ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے یان میرا نام لو تب یان کہتی ہے فوجین چین اور پھر فوجین چین اسے کس کرنے لگتا ہے اور پھر سین صرف تر یان ہمیں سمدھر ترٹ پر دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ سمدھر کو دیکھتی ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے اس طرح سمدھر ترٹ پر بیٹھ کر جوس پینا سپنا سج جیسا ہونا ہے ہے نہ فوجین چین اور پھر وہ باجو میں دیکھتی ہے جہاں پر فوجین چین نہیں ہوتا اور حیرانی سے من میں کہنے لگتی ہے وہ کہاں گیا ہیں کہ ابھی ابھی تو وہ یہی پر تھا اور گائز زدی کے ساتھ اپس 예쁜 نومبر ٹونیڈٹین یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائکنڈ سسکیب جرؤ کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ episode میں